کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر امت کی خیر و بلائی ہے بس یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی ذات سے اس کے ہم پابند بنیں اور کام کو اس کے اصولوں پر اپنی ذات سے الاغیں دوسرا آدمی بھی اصولی کر رہا ہے اس کو اللہ سے مانگی کون کیا کر رہا ہے نہ دیکھ اپنی طرف نظر کر کے کہ میں صحیح قائم کر دوں ایک آدمی ایسا ہوگا ایک کو دیکھ کر دوسرا بنے گا دو سے تین ہوں گے تین کے چار ہوں گے چار کے پانچ ہوں گے پانچ کے پچیس ہو جائیں گے پچیس ہو جائیں گے بہت سے نماز نہیں پڑتے کہ ہم ان کو دیکھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں تو بہت سے کہا ہمیں تو تیار امیر صاحبت تیار نہ دیتے ہمیں کہی جائے ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو تیار ہوتے ہر مہینے لیکن ہمارے امیر صاحبت تیار نہیں ہوتے تو پھر امیر صاحب نماز نہیں پڑھیں گے ہم بھی نہیں پڑھیں گے بلو نے بھائی بہت سے بے نماز جائے کو چھوڑ کر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں بیمانوں کو چھوڑ کر ہی بیمان چھوڑ دیتے ہیں ایسے بہت سارے خیر کے کاموں سے شیطان ہمیں اس طرح محروم کرتا ہے کہ میں تو تیار ہوں لیکن یہ سلیم بھائی ہو جائے تو جاؤں گا میں تو ہر ہفتے تیار ہوتا ہوں لیکن ہماری جماعتت نہیں بنتی ہے بھئی جماعت نہ بنی وہ تو الگ فہاں لیکن میں کیوں روکا کہ میں کیوں روک گیا ہوں یہ چیز نہ ہو بلکہ جو طریقے بزرگوں نے بتائے اس پر اپنے آپ کو آگے بڑھاویں دیرے 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 جب چلتے رہیں گے کرتے رہیں گے کام کی سمجھ اللہ دے دے گا اور جب کام سمجھ میں آ جائے گا نا جب کام سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آدمی نہ رات میں چین سے سوئے گا نہ دن میں چین سے بیٹھے گا مارا مارا پھرے گا گلیوں میں محلوں میں بازاروں میں یا دکان پر بھی ہوگا تو اسی فکر میں ہوگا کریں گے انشاءاللہ حضرت معایلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئے کام کو کام بناو گے تو کام بنے گا ورنہ کھیل بن جائے گا بنانا نہیں پڑے گا اس کو کھیل اگر کام نہ بنا تو کھیل ہیں پھر تو اس لئے تیہ کریں انشاءاللہ کہ اس کام کو کام بنا کے کریں گے اور قربانی کے ساتھ کریں گے اپنی دنیا کا نقصان ظاہر میں نظر آئے گا ظاہر میں دیکھے گا ہوگا نہیں جیسے ایک آدمی کو پیٹ میں گانٹ ہو گئی سرجن کے پاس پہنچا انہوں نے کوئی آپریشن کرنا پڑے گا پیٹ چھیرنا پڑے گا تو ظاہر میں نقصان دیکھتا ہے کہا جائے اتنا صحیح سالم پیٹ ہمارا چھیر دیا جائے گا صحیح سالم پیٹ ہیں اس میں کوئی تکلیف نہیں اوپر ظاہر میں تو نقصان ہے پیٹ چھیرا جائے گا لیکن وہ پیٹ چھیرنے میں فائدہ ایک نقصان ہے آرے بولو نے بھائی برین ہیمریج ہے آدمی کا اندر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ پوری کھوپڑی کو کھولنا پڑے گا تو کھوپڑی کھولنے میں فائدہ ایک نقصان ہے بولو نے بھائی جسخت کر دیتا ہے نا آدمی کہ بھائی جو ہو ہماری ذمہ دار ہے کھولو تم ایسے یہ دکان کا کاروبار کا نقصان دیکھتا ہے ہوگا نہیں ہوگا نہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ دگنی چگنی کر کے دے گا اور صرف ہمیں نہیں ہماری نسلوں کا بلہ کر دے گا اس لئے تیہ کر رہے ہیں یہ مجمع تیہ کر لے کہ انشاءاللہ کام کو قربانی کے ساتھ اور پوری فکر کے ساتھ کریں گے کریں گے انشاءاللہ اب اس کے لئے بتاؤ ہر سال چار چار مہینے کون دے گا کھڑے ہو کر پیش کر کے ہر سال چار مہینے دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں تیہ کر رہے ہیں لے کرائے گا اللہ کام لینے والی ذات اللہ کی ہیں ماشاءاللہ یہ تقریباً سب 50, 60, 70, 80 ہیں بھئی کچھ جوان بھی کھڑے ہوں ہیں بھئی کچھ جوان بھی ان کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے اگر بھئی کچھ جوان بھی امت کر لو مولی محمد نیت کر لو چار مہینے ارسال لگانے اللہ لگوائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور پیش کرو بھئی ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے اللہ قابل ایسے ایسے لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک بہت مبارک اپنے مہینے تیہ کرے خود آپ اپنا مہینہ تیہ کریں ہم نہیں کہا کہ آپ جنوری میں جاؤں آپ کو اگر جون میں سہولت ہے جون تیہ کر لو جورائی تیہ کر لو لیکن اپنا ایک مہینہ فکس کر کے آپ اپنی جماعت خود بنا رہیں دو یا تین ساتھی پرانے ایک ذمہ دار دو معاوین باقی آٹھ آدمی نو آدمی نئے تیار کریں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پرانے جب نئوں کے ساتھ چلیں گے تو پرانوں کی ترقی ہوگی اور نئوں کی تربیت ہوگی سارے نئے ہوں گے تو بشارے کیا کریں گے دو تین کچھ سیخے سمجھے ہیں تو وہ ان پر محنت کریں گے اور وقت جماعت کا صحیح گزرے گا اور ایسے علاقوں میں جماعتیں لے کر جا رہے جہاں پہلے کوئی بیائی نہیں ہے یا جماعتیں پہلے گئی لیکن کافی مدت ہو گئی ہے تو وہاں ہماری تربیت کا زیادہ سامان ہے زیادہ تربیت کا سامان اسی میں ہے ہاں اس لئے کبرا رہے ہیں ہمت سے چلے ہیں اصل مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہیں اگر ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں تو اور زیادہ اچھا ہیں کمزوروں کے ساتھ کون ہیں جب اللہ کی مدد برائے رات ہمارے ساتھ ہوگی تو پھر کام بہت آسان ہو جائے گا اس لئے اس کی نیت کریں مہانہ اپنے سہروزے کا ہفتہ تیار کر کے اپنی جماعت بناویں جو عدمی ستائیس دن محنت کرے گا ان کے ساتھ جماعت بن جائے گی ہم نے دیکھا بعضہ بیس بیس سال کے لڑکے ہیں بیس سال کے عمر ہیں وہ محنت کر کے ہر ہفتے اپنے ساتھ ہر مہینے پندرہ بیس لڑکوں کو تیار کر کے لے جاتے تھے حالانکہ خود وہ بیس سال کا ہے چار مہینے کی جماعت لے کر جاتے ہیں بیس بائیس سال کے عمر ہیں انہوں نے طبیعت پر ہے بیس سال کا لڑکا دسٹک کلیپٹر بن کے آتا ہے نہیں آتا ہے بیس سال کا لڑکا ایم بی بی ایس پرکٹر بن کے اپنا دوہ خانہ کھلتا ہے بیس سال کا لڑکا وہ سرجن بن کے آکے آپریشن کرتا ہے اور جب تبلیر کا مسئلہ تھا تو چالیس سال کا آدمی کہتا ہے کہ ہم تو پمدور ہیں ابھی فلاں آنا آدمی ہو تو ہم ساتھ میں جائیں گے بیس سال کا لڑکا دکان سنبھلتا ہے پوری دنیا میں جا کے کاروبار کرتا ہے لیکن جب تبلیر کا مسئلہ آتا ہے کام کرنے کا تو شیطان ہمیں کم احمد کرتا ہے کمزور کر دیتا ہے اور آدمی اسی طرح چلتا رہتا ہے اسی طرح چلتا ہے بھئے کوئی ہو تو ہم جاوے ان کے ساتھ جائیں گے ان کے ساتھ جائیں گے ان کے ساتھ جائیں گے اور اسی میں آدمی عمر پوری کر دیتا ہے اور صلاحیتوں کو نکھرنے کا موقع نہیں ملتا اس لئے تیہ کریں انشاءاللہ کہ اپنے ساتھ جماعتیں بناویں محنت جو کرے گا اللہ اس کے ساتھ جماعت بنا دے گا اس کے لئے پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے بیان کرنا آتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہبوس سے ایسے ساتھی گزرے ابھی بھی ہیں جو بیان نہیں کرتے ہیں لیکن جماعت ان کی بارہ پندرہ بیس آدمیوں کی بنا کے لے کر جاتے ہیں تعلیم کرنا نہیں آتا ان کی ہمیں ہمارے ساتھ دو آدمی تین آدمیوں کو لیں اور گھر گھر کی جو ملاقاتوں کی ترتیب کا مذاکرہ ہوا اس ترتیب پر گھر بائیز ملاقاتیں ہو وہ ہمارا اصل طریقہ سب جگہ پانی پہنچانے کا وہ طریقہ ہے جیسے پرانے زمانے میں کھیتی کرتے تھے لوگ ایک جگہ سے کوئے میں سے پانی کا پائپ نکال کے ڈالتے تھے اور نالی بناتے تھے پورے اس تو اس میں پوری جگہ پہنچتا نہیں تھا تو کسان جو نے فاؤڑا لے کے رات پر اس کے لائن کے پیچھے پھرتا رہتا تھا مجھے میں جاہاں تو پھر وہاں سے کھلتا تھا ادھر بند کرتا تھا ارے کرتا نہیں کرتا تاکہ سب جگہ پانی پہنچیں پھر نئی ترتیب سے کھیتی کا نظام آیا تپک پددت ہی جس کو گجراتی میں کہتے ہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں جہاں سب جگہ لائن کر کے سراخ کر دیتے ہیں اور ہر پودے کے اس میں پانی تپکتا رہتا ہے کونسے تھیاری ڈریپ ایڑکیشن تو اس میں ہر ہر پودے کو پانی ملتا ہے ہر ہر پودے سو پودے اگر وہے ہیں تو سو پودوں کی جرم پانی یہاں سے چھوڑتے ہیں پہنچتا ہے یہ جو ہماری محنت ہے کہ بزرد کے مکانوں کو تقسیم کر کے تین تین چار چار کی جماعتیں بنا کر ایک ایک گھر جایا جاویں یہ وہ پدرتی ہے یہ سسٹم ہے کہ جس میں ہر گھر تک پانی پہنچے گا اور جب پانی پہنچے گا تو ہر گھر سے پھل ملے گا ہر گھر سے پھل ملے گا اور اس گھر کے جو نقصانات مذرات ہیں وہ دفع ہو جائیں گے اس لئے اس کو قابو میں لاوے ابتداء میں رہے گا پھر صبح آپ لوگ ملاقاتوں میں جاؤ گے لوگ سوئے ہوئے ہیں ایک گھر گئے دو گئے اکتہ نہ جاویں گھبرا نہ جاویں ڈر نہ جاویں بلکہ اپنا وقت تیہ کرن لیا روزانہ نکلیں گے ہم جائیں گے کوئی ملے کے نہ ملے جائیں گے عیسہ بھائی نہیں تو موسیٰ بھائی مل جائیں گے موسیٰ بھائی نہیں تو قسم بھائی مل جائیں گے ان سے نہیں تو ان سے مل لیں گے وہ نہیں تو ان سے مل لیں گے لیکن نکلتے رہیں گے تو دھیرے 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 صبح کی ملاقاتوں کا ماحول بنے گا ہماری سستی دور ہوگی اصل ملاقاتیں نہیں ہوتی وہ نمبر دو کا مسئلہ ہے لیکن ہماری جو سوستی ہیں وہ سوستی غالب آ جاتی ہیں ایک دن دو دن جا کر پھر طبیعت اکتا جاتی ہیں اور گھر جا کے سونے کا مور ہو جاتا ہے گھر جا کے چاہ پینے کا مور ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ رک جاتا ہے باقی اگر سلسلہ جاری رہے تو یہ صبح کی ملاقاتیں آسانی سے ہو سکتی ہیں اس لئے آپ لوگ یہ اپنی شب گزاری سے یہ نیت لے کر جاؤ اپنے حلقوں میں اپنی مسجدوں میں چاہے ایک مسجد میں ابھی شروع ہوگا ایک سے دو دو سے تین ہوگا اور صحیح کام کی جب شکل وجود میں آئے گی تو انشاءاللہ اتنا کام بڑھے گا ابھی میں جماعتیں نہیں بن رہی ہیں لوگ نکلتے نہیں یہ تیار نہیں ہو ارے آپ کو ان کو روانہ کرتے کرتے آپ تھپ جاؤ گے اتنے نکلیں گے لوگ تو اتنے تیار ہیں لیکن محنت اپنے طریقے پر ہوگی اور اتنے تقاضے پورے ہوں گے کہ آپ بار بار بزرگوں کو فون کرو گے خط لکھو گے اور کوئی تقاضیت ہم کو دو اور کوئی تقاضیت ہمارے پاس جماعتیں ہیں ہمارے پاس اور جماعتیں ہیں ہمارے پاس اور جماعتیں ہیں اور تقاضیت دو تو اس لئے تیار کریں کہ انشاءاللہ کام کو کام بنا کر کریں گے کریں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کام کی سمجھ ہم کو دے دو ہم کو سمجھا ہوا نہ سمجھے اپنے آپ کہ ہم تو بم کو تو بہت آتا ہیں ہم بہت سمجھے ہوئے اللہ سے اس کی سمجھ مانگے ابھی تو ہم زیرو ہیں یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے لگا دیا ہے باقی ہماری صلاحیت کا تو عالم یہ ہے کہ گھر میں بہت سی مرتبہ بیوی کہتے ہیں کہ تم کو سمجھت نہیں پڑتی اتنی صلاحیت ہیں اور بچے کہتے ہیں کہ اببہ تم نے ہمیں سمجھت نہیں پڑتی نہیں اتنی ہماری صلاحیت اور جب تبلیغ میں آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سمجھ چکے ہیں تو اپنے آپ کو نہ سمجھا ہوا سمجھیں گے تو اللہ سمجھا دے گا اور دعا مانگے اللہ سے کہ یہ اللہ اس کام کی سمجھ دے دے اس کے لئے قربانی دینے کا ہم کو جذبہ دے دے اور ایسا جذبہ دے جیسا تُو نے صحابہ کو دیا دے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق اتفرمائے سبحان اللہ